تو گریٹر تھنبرک، میاں، خلیفہ اور ریحانہ ان تینوں کا نام ایک ساتھ جب بھی لیا جاتا ہے تو ذہن میں بھارت کا کسان آندولن آ جاتا ہے بیتے سال ان تینوں نے کرشی قانونوں کے خلاف پردیشن کر رہے کسانوں کا مدہ اچھال کر دنیا کو گمراہا کرنے کی کوشش کی تھی بھارت ویروڈی ٹولکٹ کو شیئر کیا تھا اس دیش میں ایسے بھی لوگ تھے جو ان کی باتوں میں آ گئے ان تینوں کو انٹیلیکچول اور ہیومن رائٹ ایشیوز کی پوسٹر گل سمجھنا شروع کر دیا لیکن اب یہ تینوں ایکسپوز ہو گئے ہیں ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ ریپورٹ دیکھنے چاہیے سیکھڑوں ٹریکٹرز ہزاروں کے ساتھ سبان پر سرکار بیرودھی نہ رہا اور آنکھوں میں آکروش یہ یوروپ کے سمردھ دیش نیدلینڈ کی تصفیر ہے سرکار کی نیتیوں کے خلاف نیدلینڈ کے کسانوں نے حلہ بول دیا ہے سڑکوں پر خات بکھیڑ دی خاس کی ڈھیر جلا دیئے اور سپر مارکٹ میں پھوڈ سپلائی چین کو روک دیا پھگر کسانوں کا پردرشن ہنسک ہو گیا پولیس سے دیکھ ہی جھاپ ہوئی تو ایک نوجوان پردرشن کاری پر گولی چلا دی گئے دراصل نیدلینڈ سرکار ایک نئی پالسی لے کر آئی ہے جس کے تحت سال 2030 تک نائٹروژن پتھ سرجن کو آدھا کرنے کا لکش رکھا گیا ہے اس پالسی سے کسانوں اور پشوپالوں پر کئی طرح کے پرتبند لگنے تے ہیں اسی کے بیرودھ میں نیدلینڈ میں کسان آندولن شروع ہوا ہے ایمسٹرڈم میں پرسیدھ ڈیم سکوے پر ٹریکٹر کے ساتھ کسانوں کا حجوم جمع ہے اب ایمسٹرڈم سے 2000 کلومیٹر دور یوکرین کے کسانوں کا بھی حال جان لیجی یوکرین کا لاکھو ٹن اناج روس نے جمع کر رکھا ہے یہ اناج یوروپ اور باقی دنیا کو سپلائی نہیں ہو پا رہا ہے جس کی وجہ سے یوکرین کے کسان کنگالی کی گگار پر پہنچ گئے ہیں اب سوال ہے کہ بھارت میں کسان آندولن پر ٹویٹ کرنے والی انٹرناشنل پروپیکینڈا گینگ نیدلینڈ اور یوکرین کے کسانوں کی سمسیا پر مون کیوں ہیں فروری 2021 میں کسان آندولن کو لے کر ویبادت ٹولکٹ شیئر کرنے والی سویڈن کی کلائیمٹ ایکٹیویسٹ گریٹا تھنبر کہاں ہے بھارت کے کسان آندولن کو مانوہ دھکار اُلنگھن کہہ کر سرکھیا بٹورنے والی ایڈلٹ فلموں کے سٹار رہی میاں خلیفہ چپ کیوں ہیں کرشی گانونوں پر انٹرناشنل ڈیبیٹ کی جاہد رکھنے والی پاپ سٹار ریحانہ کو یوروپ کی خبر کیوں نہیں ہے کیوں ان تینوں نے شتر مر کی طرح اپنی گردن ریت میں تھسا رکھی ہے زوال جتنا ڈیڑھا ہے جواب اتنا ہی آسا یہ سب انٹرناشنل پروپیکینڈا گینگ کے ستت سے ہیں ایسی خبریں بھی آئی تھی بھارت نے کسان آندولن کو آدھار بنا کر باہول بگاڑنے کی سازش دی بھارت بیروت کینڈا کی ایک پی آر فرم نے ریحانہ کو قریب 18 کروڑ روپے دیئے تھے اب اس انٹرناشنل پروپیکینڈا گینگ کی چپی بتاتی ہے کہ ان کے لیے انصاف نیای اور آندولن کا مقصد صرف سوارت اور سرکھی آئیں بھارت کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے والی یہ تکڑی اب ایکسپوز ہو چکی ہے موسیقی